آج تحصیل مکھیالے سے قریب پندرہ کلومیٹر کی دوری پر تیج کتی سے جا رہا میجک واہان نیانترے تھوکر پلڑ گیا جس میں تیس سے ادھیک لوگ گھائل ہو گئے جنہیں بھی چھوڑ سامودائی سواس کی اندر لائیا گیا اور ان کا اکچار چال ہوئے تین لوگوں کو شیپوری زدہ چکت سالی ریفر کیا گیا ہے بتایا گیا کہ یہ میجک واہان میں مزدور بھرے ہوئے تھے جو کی امرپور ڈی بڑا گرام سے ڈبرا جا رہتے دیج رفتار پھر یہ لوگ انہی جگہ مزدوری کے لیے کیوں چاہ رہے تھے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ گرام امرپور ڈی بڑا میں مزدوروں کو مزدوری کے کارے نہیں دیے جا رہے ہیں اس لئے مزدور انہی جگہ مزدوری کے لیے جان جوکھم میں ڈال کر موت کا سفر کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا بلی آدھ باسی کہاں کے ہو امرپور ڈی بڑا اچھا بلی جو ایکسیڈنٹ ہوگا ہے یہ کہاں پہ ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا اچھا تو لگ بک کتنے لوگ گھائے لوگ ہیں دس تو یہ جو زیادہ گھائے لوگ ہیں ان لوگوں کس نے دیکھا ہو کس نے بچایا ربی راجان ہے تو وہ موکے پہ پہنچ گئے تھے موکے پہ پہنچ گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا گاڑی بجوائی اچھا ایمبولینس بجوائی مدد کی انہوں نے آپ کی مدد کی مدد کی آپ لوگوں کی مدد کی تو ابھی زیادہ گھنبیر کتنے لوگ ہیں ابھی دس دس لوگ زیادہ گھنبیر ہیں کیا نام ہے آپ کا سنیل کو اچھا کس پت پہ ہیں میں یہاں بیدائیت پرتی نہیں دیوں سواس سامو دیکھ سواسکن پچھوڑ اچھا سنیل یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا آپ موکے پہ پہنچے تھے ہاں میں دنارا سے باپس آ رہا تھا میں نے دیکھا یہاں پہ ایک آدھوازیوں کی بھری گاڑی کھائی میں ڈلی ہوئی تھی موقع پر کرائے گھڑے کے کچھ لڑکے اور بیدائیت جی کے بھتیجے روی رایا وہ موقع سے کچھ لوگوں کو نکال لائے تھے میں نے بھی اپنی گاڑی کھڑی کی اور ان کی ہلپ کی اور انہوں نے ایمبولینس بھالا کو فون کیا ایمبولینس کی مدد سے سبی لوگوں کو اسپدال پہ جھوڑ پہنچایا کتنے لوگ زیادہ گم بھی رہے ہیں یہ آٹھ دس لوگ گم بھی رہے بھاگی تیس چالیس لوگ پہ کم ہے چالیس لوگ تھے پہ کم ہے تو کہاں ہوگا ایک سیڈنٹ یہ کرائے کھڑا اور ناٹھ کے ہینٹر میں ہوگا ہے بھاگی احمد پور پولیس بھی موقع پہ پہنچ گئی تھی